کہاوت ہے کہ جوانی ایک بار چلی جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتی لیکن اب اس کہاوت کو سائنس دانوں نے غلط ثابت کر دیا ہے جی ہاں سائنس دان بڑتی عمر کے اثرات کو زائل یا ریورس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب بڑھاپے کے خدوخال رکھنے والے افراد بھی نوجوان نظر آ سکیں گے بیشتر افراد بڑھاپے کے ساتھ آنے والی جسمانی کمزوریوں اور بیماریوں سے بسنے کی خواہش رکھتے ہیں چنانچہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ بہت جلد ایسا ممکن ہو سکے گا سائنس دانوں نے صدابہ جوانی کے حصول میں نمائی پیشرفت کا دعویٰ کیا ہے کم از کم درمیانی عمر کے چوہوں پر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں امریکہ سے تعلق رکھنے والے سائنس دانوں نے جین تھرابی کی مدد سے درمیانی عمر کے چوہوں کے عمر رسیدہ خلیات کو نیا کر دیا جس سے وہ جانور زیادہ جوان نظر آنے لگی مگر کچھ طبی ماہرین کا خیال ہے کہ اس طریقہ کار کو انسانوں پر اپلائے کرنا اتنا آسان نہ ہوگا لیکن وہ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ تازہ تحقیق کے نتائج سے ایسی نئی تھرابیز کی تشکیل میں مدد مل سکے گی جو عمر بڑھنے کے عمل کو سست یا ریورس کرنے میں استعمال کی جا سکیں گی جس سے عمر کے ساتھ لاحق ہونے والے امراض جیسے کہ کینسر، ہڈیو کی گمزوری اور الزائمر وغیرہ کی روگ تھام ہو سکے گی امریکی بائیو ٹیک کمپنی جینین ٹیک کی اس تحقیق میں شامل ہنریچ جیسپر نے بتایا کہ عمر بڑھنے کے ساتھ لاحق ہونے والی بیماریوں کی روگ تھام میں اس طریقہ کار سے فائدہ ہونے کا امکان ہے تحقیقی ٹیم نے نوبیل انام یافتہ جاپانی پروفیسر شینیا یاماناکہ کے اس تحقیقی کام سے بھی مدد حاصل کی جس میں ثابت ہوا تھا کہ چار مالیکیورز کا امتزاج بالی خلیات کو نوجوان سٹیم سیلز میں مدد سکتا ہے جو لگ بھگ جسم کے تمام ٹیشیوز کو تشکیل دینے کی صلحیت رکھتے ہوں گے تحقیقی ٹیم نے دریافت کیا کہ جاپانی پروفیسر کے مالیکیورز کو کئی ماہ تک استعمال کرنے والے چوہے متعدد طریقوں سے کم عمر جانوروں جیسے نظر آنے لگے ان کی جلد اور گردو پر خاص طور پر جوانی کے اثار نمائی ہو گئے ان کے تجربات سے ثابت ہوا کہ عمر گھٹنے کا یہ اثر زیادہ موسر تب ہوتا ہے جب اس تحراپی کو سات سے دس ماہ تک جاری رکھا جائے ان چوہوں کی عمر بارہ سے پندرہ ماہ کے درمیان تھی یعنی انسانوں کی پینتیس سے پچاس سال کی عمر کے برابر محققین ابھی انسانوں پر اس طریقہ کار کو استعمال کرنے کے حوالے سے زیادہ محتاج ہیں کیونکہ سابقہ تحقیقی کام سے ثابت ہوا ہے کہ خلیات کو ری پروگرام کرنا کینسر زدہ ٹیشیوز کے اجتماع کا باعث بن سکتا ہے اس نئی تحقیق میں دریافت ہوا کہ خلیات کی جزوی پروگرامنگ سے اس طرح کے خطرات سے بچا جا سکتا ہے مگر دیگر رکافٹیں تحال باقی ہیں دیگر سائنسزانوں کو شک ہے کہ جاپانی پروفیسر کے طریقہ کار کو استعمال کرنے کی بجائے خلیات کو جزوی ری پروگرام کرنے کے لیے نئی عدویات کی ضرورت ہوگی تاکہ صحت پر منفی اثرات مراتیب نہ ہو سکیں اس تحقیق کے نتائج طبی جریدے جنرل نیچر ایجنگ میں شائع ہوئے سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا